پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر مطین ہے اور میں الخلیج سٹیم سیلز میں از ایک انسلٹنٹ کام کرتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ایریکٹائل ڈس فنکشن یا مردانہ کمزوری ہے مردانہ کمزوری بیسیکلی مختلف وجوہات ہوتی ہیں اس کی جس کو آپ سائیکلوجیکل وجوہات میں بھی شمار سائیکلوجیکل وجوہات بھی ہوتی ہیں اس کی جو برین سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں جس میں سٹریس انزائیٹی اور ڈپریشن کامن ہے اس کے بعد کچھ سسٹیمک ڈیزیزز ہیں جیسے بلڈ پریشر کی بیماری ہے شوگر کے پیشنٹ میں بہت کامن ہے اور کولیسٹرول جن لوگوں کا مٹاپے کی وجہ سے ان میں بہت کامن بیماری ہے اس کے علاوہ فیزیکل قوزز بھی اس کی ہوتی ہیں کہ کوئی ٹراما یا کسی اور ڈیزیز کی وجہ سے فیزیکلی کوئی ڈیمیج ایسا ہوا ہو جس کی وجہ سے ایریکٹائل ڈس فنکشن یا مردانہ کمزوری ہو اس کی تشخیص کے بھی مختلف طریقے ہیں ہسٹری لی جاتی ہے پیشنٹ سے انیشیلی اور اس کے بعد اس کی مختلف انیویسٹیگیشن کی جاتی ہیں جس میں شوگر بلڈ پریشر کے علاوہ ٹیسٹو سٹیرون لیولز پیشنٹ کے چیک کیے جاتے ہیں اور ڈاپلر الٹرسونٹ کیا جاتا ہے تو چیک کہ اس میں کوئی آرٹیریل انسفیشنسی یا کوئی وینس لیکیج تو نہیں ہے اچھا یہ تو اس کی تشخیص ہو گئی اس کے بعد اس کا طریقہ علاج کے الیکٹائل ڈس فنکشن کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے ہمارے پاس تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے انیشیلی سب سے پہلے تو اگر کوئی سسٹم ایک ڈیزیز ہے مریض کو کوئی شوگر ہے یا بلڈ پیشن ہے تو ان کو پروپر مینیج کیا جاتا ہے شوگر کو کنٹرول کیا جاتا ہے ایج بی اے ون سی لیول کو مینٹین کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر کولیسٹرول کے کوئی پرابلم ہے تو کولیسٹرول کو کنٹرول کیا جاتا ہے اگر بلڈ پیشن کی کوئی پرابلم ہے تو بلڈ پیشن کو مینیج کیا جاتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے نیکوٹین کا ایکسس انٹیک ہے ٹوبیکو انٹیک ہے الکول کی آور یوزج ہے ان کو بھی مینج کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ شٹارٹ کی جاتی ہے اس کی ٹریٹمنٹ میں مختلف چیزیں ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کی ڈائیگنوزز ریزن اریکٹائل ڈسفنکشن کا کیا بنا ہے اگر پیشنٹ کو ڈائیبیٹیز کی وجہ سے اریکٹائل ڈسفنکشن ہے اور اس کے سیلز ڈیمیج ہوئے ہیں تو ان کو سٹیم سیلز کے ذریعے ٹریٹ کیا جاتا ہے لیکن اگر پیشنٹ کو کسی اور پرابلم کی وجہ سے سائز کا ایشو ہے یا کوئی اور پرابلم ہے تو پھر اس میں پیشنٹ کو پمپ کے ساتھ چوک ویف ترپی بھی ضروری دینی پڑتی ہے تو یہ ایک کمپلیٹ پیکیج ہے جس میں کہ پیشنٹ کو سٹیم سیلز کے ساتھ چوک ویف ترپی اور پمپ یہ یوز کر کے اور چار سے چھے ہفتے کے اندر اس کی کمپلیٹ ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے تشخیص ہونے کے بعد اگر آپ کو یا آپ کے کسی دوست کو اریکٹائل ڈس فنکشن یا مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہے تو اپنی تشخیص اور مکمل علاج کے لیے ہمارے سے ڈائریکلی یا اولا ڈاک کے طرح اپوائنٹمنٹ لے کے کنسلٹ کر سکتا ہے تاکہ ہم اس کو علاج کر کے اور اس معاشرے کا ایک مفید شہری دوبارہ سے بنا سکیں پاکستان کے ڈاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹرے کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے موسیقا